دلدار کر کے دلدار یار پیارے گلیوں میں میری آجا گلیوں میں میری آجا دلدار یار پیارے گلیوں میں میری آجا ہری جی میرے نینن آگے رئیو ربو جی میرے نینن آگے رئیو ہری جی میرے نینن آگے رئیو ہری جی میرے چامو میرے نینن آگے رئیو ہری جی 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 میرے نینن آگے رئیو یادے چلے گئے ہو کوئی بات نہیں چلے جاؤ شام لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے برد سے آپ جائیے گا مت تو یہی بات تھی جب کنھیاں گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں پرنٹو برندامن کا تیاغ کبھی نہیں کریں گے تو برندہ ون میں کن کن میں ترن ترن میں ہر ایک پتے میں ہر ایک ساکھا میں جہاں بھی آپ نجر ڈالتے ہو وہاں پر رادہ اور شام نجر آتے تھے کنہیاں کے درشن ہوتے تھے یعنی سمپون برندہ ون کرشن میں ہو گیا تھا رادہ کرشن میں ہو گیا تھا سمپون برندہ ون جدھر بھی برجواسی نجر ڈالتے تھے ادھر کنہیاں نجر آتے رادہ شام نجر آتے ہیں جہاں بھی اپنی درشتی ڈالتے ہیں کیوں کیونکہ جب بیوگ ہوتا ہے تو پریم ادھک بڑھتا ہے اور جب ملن ہوتا ہے تو پریم سماپت ہو جاتا ہے پریم جو ہے ملنے کا نام نہیں ہے پریم جو ہے وہ بیوگ کا نام ہے بیوگ سے پریم بڑھتا ہے ایسے بیوگ کے گہرے سمدر میں ڈوب گئی سبھی برجواسی کہ جس کا کوئی وردن سویم بیاس جی بھی نہیں کر سکے ہوا یہ ہے کہ ادھر بھگوان کرشن بھی ایسا نہیں ہے کہ برجواسی ہی پریشان ہے برجواسی ہی بیوگ میں ڈوبے ہیں بھگوان کنہیا بھی اتنے ہی بیوگ میں ڈوبے ہیں جتنے برجواسی ڈوبے ہیں تو جو بھی بھوجن آتا ہے سام کے لیے سام کو ان کی سیوہ کے لیے اودھو کو رکھا گیا یہ بہت بڑیا طریقے سے زیادہ بھگوان کی سیوہ کر سکیں گے اس لیے ان کو سیوہ میں رکھ دو تو بھگوان کی سیوہ کے لیے اودھو کو رکھا گیا تو اودھو بھگوان کی سیوہ کرتے ہیں انترنگ سکھا بھی ہیں ان کے تو اودھو دیکھتے کیا ہے کہ میں جتنا بھوجن لاتا ہوں اتنا کا اتنا ہی رکھا رہتا ہے کہ نہیں بھوجن کرتے ہی نہیں بھوجن کی طرف دیکھتے ہی نہیں کرنا تو بڑی دور کی بات ہے تو ایک دن پوچھ دیا کہ شام لیٹے ہیں اور لیٹے لیٹے کیا آپ بولتے ہیں اوپر محل کے اوپر بالے اس سے پر کیا بولتے ہیں کہ رادھا گوپیاں گائیں یہ شودہ مئیہ سب کیسے ہوں گے ہمارے برج میں نیتروں سے آنسو بہ رہے تھے لیکن اسی سمیں اودھو بہاں پہنچ گئے تو اودھو نے دیکھا بھوجن کو رکھ دیا بھگوان نتے پرتی اوداس رہتے ہیں تو جب اوداس رہتے ہیں پربو تو اودھو پہنچنے لگے کہ شام اور اودھو کو دیکھتے ہی بھگوان اٹھ کھڑے ہوئے اپنے آپ کو سمالنے لگے گی جیسے ہم بالکل ایک دم صحیح ہیں کوئی دکت نہیں اپنے بھگتوں کا کسٹ بھگوان کسی کے سامنے پردرسط نہیں کرتے ہیں یہ ہی ہونا چاہیے یہی یہی پریم ہے اسی کو پریم کہتے ہیں اور ہم نے آپ سے جراسی بات اگر کوئی کہہ دی تو وہ ایک کے بعد دوسرے کے دوسرے کے بعد تیسرے کے تیسرے کے بعد چوتھے کے چوتھے یعنی ہجاروں کے کانوں میں کوئی اسی بات ہوئی ہے نا تھوڑی سی بات پچانے کی ہمیں چھمتا بشالتا ہونی چاہیے یہ دی ہمارے اندر کسی چیز کو پچانے کی چھمتا نہیں ہے بشالتا نہیں ہے تو پھر پھائدہ کیا ہے چھمتا ہونی چاہیے بھگوان ایک دم سے کھڑے ہو گئے ساؤدھان ہو کر کے بتائیے ارے اُدھو تم کب آئے کہا جب تم اپنی گوپیوں کو اپنی رادہ کو اور اپنی اشدہ میہ کو یاد کر رہے تھے اس میں ہم آئے ہیں اچھا اس میں آپ آئے ہیں ہاں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اب تو راجہ بن گئے ہیں راج کمار ہیں مطورہ نگری کے آپ کو اس طرح سے ان گوان والوں کو لے کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے یہ صوبہ بھی نہیں دیتا ہے کہاں وہیں گوار گوالے اور کہاں آپ بھگوان کو یہ بات چاٹ گئی بھگوان کہنے لگے اُدھو کو اپنے جان کا بہت بڑا افیمان ہے کہنے لگے اُدھو کہ کنیا تم ایک کام کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ کرشان کو بھگوان مانتے ہی نہیں تھے وہ پرماتما نہیں مانتے تھے کہنے لگے ایک کام کرو کیا کہ تم اپنے برجوالوں کو پتر لکھ دو اور پتر میں ساری باتیں لکھ دو اور ایسے جو ہے تھوڑا من بھی تمہارا حلقہ ہو جائے گا اُدھو کہنے لگے دیکھئے یہ پریمیوں کی بات ہے بھگوان کرشن کہنے لگے یہ پریمیوں کی بات ہے اُدھو تم نہیں سمجھ پاؤ گے تمہارے بس کی بات نہیں ہے جو تم سمجھ جاؤ کہنے لگے اچھا تم ایک کام کرو پتر تو میں تمہارا کہنا مانوں گا پتر تو میں لکھوں گا لیکن تمہیں جانا پڑے گا وہ پتر تم دے کر کے آوگے کیونکہ بھگوان سمجھ گئے کہ ان کو بڑا اہنکار ہے کہا مہاراج میں وہاں جاؤں گا تو وہ گوپیاں میں وہاں نہیں جاؤں گا کہا نہیں تم کو جانا ہوگا اور ہماری گوپیاں بڑا پریشان ہیں ہمارے گوالے بڑا پریشان ہیں برجوالیسی سب ہی بہت ہمارے بیوگ میں جل رہے ہیں تم جاؤ اور ان کو جو تم تو پڑے لکھے ہو نا نیرہ کار پرمتما کیا ہے اس کا اپدیس کر کے آؤ انہیں جو وہ ہمیں بھول جائیں اس دکھ کے بیوگ سے باہر نکل جائیں اچھا کہنے لگے مہاراج وہ ہماری بات نہیں سمجھ پائیں گے وہ گمار ہیں بینا پڑے لکھے اور بیدانت کی بات کیا جانے ارے کہا تم جاؤ تو گئے نہیں مانا چٹھیاں لکھ دیں ایک احسودہ میہ کے لیے گوپیوں کے لیے رادھا کے لیے لکھ دیں اور جا کر کہ جب وہ چٹھیاں دیں ہیں جا کر تو چلتے سمیں بھگوان نے ان سے ایک بات کہی کیا کہی کہ اُدھو ایک کام کرنا تم میرا پیتامبر اور بجنتی مالا پہن لو تو ہو سکتا ہے گوپیاں تمہیں اپنے برج میں نیواز دینے انیتھا گوپیاں تمہیں برج میں نیواز ہاں اور ایک بات میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ جب تم برج میں پہنچو تو ہماری گوپیوں کو پرنام کر لینا برج بھومی کو پرنام کر لینا یہ بات پہلے ہی انہیں نے اُدھو کو بتا دی تو اُدھو من میں بیچار کرنے لگے بتائیے یہ کیا بتا رہے ہم کو ان گوار گوالینوں کو پرنام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کمال کی بات ہے ہماری کوئی بیلو بیشن ہی نہیں ہم بیدانتا چارے ہیں آچاری ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایسا کہہ دیا کوئی بات نہیں ہم سکھا ہے ان کے چلے ہیں بجنتی مالا بھگوان نے دے دی اپنا پیتامبر دے دیا رت پر سوار کر دیا چلے بھگوان پیچھے پیچھے رت کے دوڑتے ہیں بڑی دور تک لیکن رت دور نکل گیا ادھر برندہ ون میں آیا تو برندہ ون میں کچھ مہل آئے اپنی چھت پر کھڑے ہو کر کہ گھروں کی چھتوں پر کھڑی ہو کر بھگوان کا انتجار کرتی ہیں کچھ راستے میں کھڑی ہیں کچھ یمنا پر کھڑی ہیں کچھ گوال وال دیکھتے ہیں تو دور سے رت آتا ہوا دیکھا پیلا پیتامبر پڑا ہوا دیکھا تو گوال وال بھاگے لگتا ہے کنہیاں آ گیا لیکن پاس جب گئے تو وہ کنہیاں نہیں تھے لیکن تھوڑی سی سکل سورت ملتی تھی ایتھ ہی لیے کوئی بات نہیں آگے بڑھے پوچھتے پوچھتے